بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل اماد مجید آپ سب کو میں اپنے اس چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں بریکنی نیوز لے کر آپ کی خدمت میں آذر ہوں نئے چیف جیسٹس چیف جیسٹس یا یا افریدی کا دبنگ پہلا دبنگ فیصلہ بڑا فیصلہ جاری کر دیا گیا اس خبر کی تفضلات شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس ٹیم چیف جیسٹس صاحب سپریم کورڈ میں کیا کچھ کر رہی ہیں ان کی کن کن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور نئے چیف جیسٹس کے اوپر یہ جو یہاں پر چیف جیسٹس جو بنے ہیں جن کا نوٹفکیشن جاری ہوا ہے چیف جیسٹس کے بنے کے اوپر تحریکین صاحب کا کیا ردعمل ہے تمام تک خبریں شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں جو تحریکین صاحب کا ردعمل ہے تحریکین صاحب کی کورڈ کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم نئے چیف جیسٹس کے یہ جو تکر رہی ہوئی ہے ہم اس کا پہلے بھی ہم نے بائیکارٹ کیا ہم نے جو پالیمانی کمیٹی تھی اس کا بھی اس اجلاس کا بھی ہم عیصہ نہیں بنے ہم ملگیر اتجاز کریں گے تحریکین صاحب کے مقلہ کا کہنا ہے کہ ہم ملگیر جو ہے وہ اتجاز کریں گے ایک طرف معاملہ یہ ہے تو دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ تحریکین صاحب سپریم کورڈ سے ہی جو کہ ان کے مقدمات ہیں یعنی کہ جو سب سے بڑا مقدمائش ٹیم ہیں وہ ہے مقصود شیستوں کا کیس سپریم کورڈ میں ہی چیف جیسٹس یا یا افریدی نے ہی اس کیس کو سننا ہے اور اس کیس کے اوپر فیصلہ سنانا ہے تو تحریکین صاحب اگر ایک طرف یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب اتجاز کریں گی تو پھر ان کو کس طرح مطلبان تہجازل ہو سکیں گے تو میری نظر میں اب یہ نمزد کی ہو چکی ہے تمام تک چیزیں ہو چکی ہیں تو اس اتجاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پر اتجاز کی وجہ تحریکین صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ چھبیسویں آئینی درمیوں کو منظور ہونے سے وہ روکتے لیکن ان کے اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑ گئے اب یہ لوگ اتجاز کی جانب جا رہے ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں یا یا افریدی صاحب انہوں نے آج سپریم کورڈ میں جسٹس نظر رہی شاہ صاحب کے ساتھ چیف جسٹس جو ہیں کازی فائز صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اور بڑے خوشگوار محول میں اور بڑے ہی زبرتاس محول میں میٹنگ ہوئی ہے اور ایک دوسرے ایک صاحب ملے اور جو نئے چیف جسٹس ہیں یا یا افریدی صاحب وہ کافی زیادہ پورے تمام نظر آ رہے تھے چیف جسٹس نے کازی فائز صاحب نے نئے چیف جسٹس کو مبارک بات دی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی دل بڑا گر کے مبارک بات دی اور اب جو میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ خبر سب سے بڑی خبر ہے اور ایک دبنگ فیصلہ ہے نئے چیف جسٹس یا یا افریدی کا انہوں نے دبنگ فیصلہ دیتے ہوئے جو عدالتی عملہ ہے عدالتی سٹاف ہے تمام طرح لوگوں کو انہوں نے بلا لیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بریفنگ دیں بریفنگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اچھ ٹیم عدالت میں کون کون سے کیسز لگے ہوئے ہیں کون کون سے کیسز پنڈنگ میں ہیں تو میں آپ کو بتانے جانا ہوں کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ جو کیسز رکے تھے وہ کیسز وہیں سے شروع ہوں گے جس میں تحریک انصاف کا توشہانہ کا کیس تحریک انصاف کا ایک سنوے ملین کا کیس اور اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مقصود شیستوں کا کیس انٹرا پارٹی الیکشن کیس نو مئے کے کیس یہ تمام ترکیسی جو ہیں اب ان کے جو ہے کارسٹ ریسٹن جو ہیں وہ جاری ہونے جاری ہیں پچیس سکتوبر کے بعد یہ تمام ترچیدیں شروع ہو جائیں گی تو دبانگ فیصلہ ہو چکا ہے چیز جیسٹر صاحب جو ہیں وہ ان ایکشن ہے دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مستقبیل کیا ہوتا ہے شکریہ ہے اللہ حافظ باکسان زندہ بات افادی باکسان زندہ بات